اپنے آبائی وطن مائمار میں ظلم و ستم سے فرار کے تین سال بعد روہنگیہ مسلمان ایک بار پھر خطرے میں ہیں ہونے کے بعد بانگلہ دیشی حکومت نے سینکڑوں مہاجرین کو ان کی مرضی کے خلاف دور دراز جزیرے بسن چار منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اسلام علیکم جی ویلکم ایکٹر میں سیانا ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک تھا کیونکہ میں نام سمین ہے آپ دیکھیں اس بینگ وی ایکسنس تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بار پھر پاکستان اور مین مارک کے جو ملٹری کارپریشن ہے اس کو لے کے پاکستان کن بیسس پہ مین مارک کو جو ملٹری ایکوپمنٹس پروائیڈ کر رہا ہے کس وجہ سے ہے یہ آرڈرڈی میں آپ کے ہم ساتھ اس پہ بات کر چکی ہوں اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی لاس تھے میں اس پہ بات کی تھی اور اس پہ پوری کی پوری ریپورٹ بھی آپ ہم ساتھ شیئر کی تھی کہ پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی ایسا تھریٹ ویڈا معاملہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کے لیے کوئی تھریٹ ہے لیکن آج یہ جو ریپورٹ میرے سامنے آئے بنگلہ دیشی میڈیا کی جانب سے اس پہ بات کی جائی تھی کہ پاکستان مین مارک کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ بنگلہ دیش کی سینے پہ گولی مار سکے اس طائب کی چیزیں اور اس طائب کی باتیں لیکن آپ سب کو آرڈرڈی میں اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں کیونکہ پاکستان کا مین مارک کو سپورٹ کرنا بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی اگینس جا کے سب کچھ کر رہا ہے بلکہ انڈیا کی اگینس مین مارک کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے چائنہ ہے چائنہ وہ پاکستان کی جو دوستی ہے اس کے لیے مین مارک کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی یہ ریپورٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گے یہ ریپورٹ آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے اس پر پاکستانی میڈیا کے پر کچھ کلپس ایڈ کیے گئے ہیں شورٹ شورٹ کلپس ہیں کوئی خاص کلپس نہیں ہیں جو مین بات کی گئی ہے وہ چینل کی جانب سے کی گئی ہے بینہ ٹائم ویس کیے ویڈیو دیکھیں ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں نے میچھا ہے اپنے آبائی وطن مائمار میں ظلم و ستم سے فرار کے تین سال بعد روہنگیہ مسلمان ایک بار پھر خطرے میں ہونے کے بعد بانگلہ دیشی حکومت نے سینکڑوں مہاجرین کو ان کی مرضی کے خلاف دور دراز جزیرے بسن چار منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کی حالت جو وہاں پہ ہو رہی ہے آئے دن ان کے کیمپوں میں آگ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں میں نے بھی چکے وہ کیمپ دیکھے میں میں بتا سکتا ہوں کہ ان کی زندگی بیچاروں کی جانوروں سے بلتا زندگی ہے اسلام علیکم آمترم دانا چھے بیڈی ٹیو ویر آس کے رائے جانے شاتھے آچھے آمی حسان اور اسلام شورتے جے چھوٹو کلپ دوٹی دیکھ لین ایک گلو پاکستانی میڈیار تا دیدہ بھی باندیش روہنگا او بیہاری دیر پوشن مطو کیمپی آرکے راکھ چھے باندیش سرکار جاکن روہنگا دیر بھاشن چارے نیا جائے تاکن پاکستانی میڈیا پوشتی ماں دیر شورت تالے پرچار کرتے تھاکے باندیش روہنگا دیر بھاشن چارے ماراج جن نو جور کورے پاٹھیے دیت چھے حایتا انکیئی بھاپ چھن روہنگا دیر نیا پاکستانی میڈیا اپپو پرچار ایسست ٹھے آسکر بھیدیو ارکی سمپرک અبارર های تا عنا کئی تھام نیل دیکھئی بنت پاکستانی بھیدیو ایبوان این ایب باندش ایب پوٹی کریا کئی حاو چیت تا جانتے ہو لے دیکھتا حبے بری ٹیوبیر آسکیر پورو آیا جن اونات کور چھے بھیڈیو تیک ٹی لائک دی بار جنن کنا اپنا دیکھ چھوٹ ٹی لائک آما دیکھیں اون پرانیتو کڑے پر بوتی بھیڈیو باناننور جنن موسیقی 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 جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی تو وہ سوال بنتا تھا لیکن اب جون کے حالات وہاں پہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں اور چائنہ کی جانب سے دباؤ بھی ہے ان پہ ایسی سیچوئیشن پیدا کر ہوتی ہے تو ظاہری سے بات ہے پاکستان بھی ڈریکٹ انوالو ہوگا اور چائنہ بھی ڈریکٹ انوالو ہوگا اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی اور مینمارک کو ملٹری ایکوپمنٹس پروائیڈ کرنے کی یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے اور یہ آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں کہیں بھی سرچ کر لیں انڈیا کے علاوہ انڈیا کی جانب سے یہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایرمارک کو سپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کی اگنس پاکستان اور بنگلہ دیش کا تو آپس میں کوئی ٹاگرہ ہے ہی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے پاکستان کے لئے تھریٹ ہے یا پاکستان بنگلہ دیش کے لئے تھریٹ ہے ٹھیک ہے اور بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے اچھے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو چکے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے یہ ایک ٹھوٹلی ایک سٹوپیڈیٹی ہے اس ٹیپ کی بات کرنا ہے یہ ٹھوٹلی انڈیا پروپگنڈا ہے جو کہ پرموٹ کیا جاتا ہے اور بلکل پاکستانی جو ہیں بنگلہ دیش سے بہت پیار کرتے ہیں کوئی اس میں شک و شعبہ نہیں ہے اور چند لوگ اگر چند نیگٹیو لوگ اگر ان کی بیس پہ آپ سب کو جج کریں تو یہ تو بلکل انفیر ہے لائک اگر میں چند کومنس کی بیس پہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو جج کرنے لگوں تو یہ بھی توتی انفیر ہے بیکز آئی نو کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اچھے محبت کرتے ہیں اور سب سے اہم باج یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمانیت کی بیس پہ جو ہے نا ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو انڈسٹینٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کو سپیس بھی دینی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی اسلام جو ہے میں در گزر کرنے کا جو ہے نا سبق دیتا ہے تو اگر کوئی پیار سے صلاح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس کو اکسپٹ کرنا چاہیے ویل آپ لوگ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے لازم بھی بتانا ہے کومنس ایکشن میں اور میری اپینین کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے کوئی تنقید کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی کومنس ٹلیڈ نہیں کرنے والی ٹھیک ہے اکثر ہی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی نے اتنا نیگیٹیو کومنٹ کیا ہے ٹھیک ہے موسٹی مجھے پتہ نہیں ہوتا ویل ای ٹرائے کہ میں آپ لوگوں کے کومنس ہوگیارا ریڈ کروں اور ریپلائی بھی کروں آپ لوگوں نے لازمی اپنی 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 شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لازمی تھمز اپ دینے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اپنے فرنس و فاملی کے ساتھ میرے جوانے کو سبسکراب نہیں کیا ہو تو میرے چاہر کو جلدی سے سبسکراب کریں بل ایکن کو کلک کر کے اور پر کلک کریں تاکہ اپنی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگوں کو لازمی نوٹیفکیشن ملے اگر آپ لوگوں نے مجھے فالو کرنا ہے تو آپ مجھے اس سرکراب پر فالو کر سکتے ہیں اس سرکراب کا لنک آپ کو مجھے گا ڈسکرپشن میں اسے جلدی سے جائیں آپ مجھے اس سرکراب پر فالو کریں آبی سیو ٹیلٹن دیکھیں اللہ حافظ بابا